اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آرسی چینل ایوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب خان دوستو اگر آپ کے آرسی ہیلیکپٹر کا بیلنس بار ٹوٹ جائے تو ہیلیکپٹر فلائی کرتے ہی کسی ایک سائیڈ پر گر جاتا ہے اور بیلنس میں فلائی نہیں کر سکتا سو کس طرح سے ایک ٹوٹے ہوئے بیلنس بار کو آپ اپنے گھر پر خود سے بنا کر ہیلیکپٹر کو فلائی کر سکتے ہیں یہی ہم آج کیسے ویڈیو میں سیکھیں گے جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے آپ نے اس کی کنیکٹ بکلز کو باہر کی طرف اتارنا ہے اور پھر اس کا جو سینٹر کا سکریو ہے جو اس کی پن ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے اور اس طرح سے اس پلیٹ کو آپ نے علیدہ کر لینا ہے سو اس کے اوپر ایک ہم نے سٹک یوز کرنی ہے یہ چوب سٹک عام طور پر مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو بال پوائنٹ میں اندر پائپ سا ہوتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سولڈرنگ آئرن سے اس پلیٹ کے اندر کچھ ایکسٹرا پلاسٹک ہے ہلکی سی لیئر ہے جو سائیڈوں پر لگی ہوئی ہے جسٹ پردہ سا ایک بنا ہوا ہے اس کو ہم سولڈرنگ آئرن سے ختم کریں گے کیونکہ یہ ایریا ہمیں اوپن چاہیے اور اس میں ہم ایزی لی فکسن کر سکیں گے سو سولڈرنگ آئرن سے ہلکا ہلکا اس کو ہم باہر کی طرف اس طرح سے کھول دیتے ہیں پلاسٹک کو اور یہ کچھ ہیلیکپٹرز میں ہوتا ہے اور کچھ میں بلکل اوپن ہوتا ہے سینٹر والا جو ہول ہے اور اس میں یہ بھی فکس تھا اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا سولڈرنگ آئرن سے باہر کی طرف کھولتے ہیں اور ایک سوئی دھاگہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو اس طرح سے لگ کرنا ہے جیسے بٹن لگاتے ہیں اور باہر والی سائیڈ جس پر ہم نے پلاسٹک کو ملٹ کیا ہے اسی سائیڈ پر ہم نے دھاگے کو یوز کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے سٹک کو بلکل سینٹر میں رکھنا ہے اور دھاگے کو اس طرح سے جو چار کونے ہیں چاروں کونوں کو آپ نے اس طرح سے لگ کرنا ہے جیسے بٹن لگاتے ہیں بلکل اسی طرح سے لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو سٹک ہے بلکل سینٹر میں ہو اور کسی ایک طرف کو بھی یہ ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے بلکل سینٹر میں ہونی چاہیے تب ہی یہ ہیلیکپٹر بیلنس میں فلائی کر سکے گا چاروں کونے ہم نے اس طرح سے آپ دیکھئے کہ لوگ کر لیے اچھی طریقے سے اور بہت زیادہ دھاگہ اس پر اپنے یوز نہیں کرنا کیونکہ اگر زیادہ دھاگہ یوز کریں گے تو پھر جو سینٹر کا خلا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم ہلکی سی گلو اس کے اوپر یوز کرتے ہیں جہاں پر ہم نے دھاگہ لگایا ہے دھاگے کے اوپر تاکہ یہ اچھی طریقے سے لوگ ہو جائے یہ گلو آپ نے بہت زیادہ نہیں لگانی اور نہ ہی جن جگہوں پہ جو اس کی کنیکٹ بکلز ہیں وہ فکس ہونی ہے وہاں پہ بھی آپ نے گلو نہیں لگانی جسٹ سٹک کے نیچے والی سائٹ پہ اور دھاگے کے اوپر ہم نے ہلکی سی گلو لگانی ہے اس کے بعد ہم نے دو عدد سکریوز لے لیے ایک انچ کے جو لائٹ ویٹ ہوتے ہیں بلیک کلر میں عام طور پر ہارڈ ویر کی شاپ سے مل جاتے ہیں یہ ایک انچ کے دو سکریوز ہم نے لے لیے اور ان دونوں سکریوز کو اس طرح سے سٹک کے سائڈوں پہ ہم نے ٹائٹ کر دیا اور ان کو بلکل سیدھا ہونا چاہیے یہ بھی بلکل ذرا سے بھی ٹیڑے نہ ہوں اور سوئی کو اس طرح سے ہم نے ڈال کے اس کا بیلنس چیک کرنا ہے کہ دونوں سائڈیں اس کی برابر ہوں اگر کوئی ایک سائڈ زیادہ وزنی ہے تو اس کا سکریوز ہم نے اتار کے اس کو تھوڑا سا کٹ کر لینا ہے اور دوبارہ سے لگانا ہے تو وہ بیلنس ہو جائے گا اس کو بلکل بیلنس ہونا چاہیے اور بیلنس ہونے کے بعد ہم نے اس پر ہلکی سی گلو لگانی ہے تقریباً ہاف ڈراپ ایک سائڈ پہ تاکہ یہ سکریوز اچھی طریقے سے لوک ہو جائیں اور یہاں سے دوبارہ کھلنے نہ پائیں اس کو اچھے طریقے سے لگانے کے بعد ڈرائی کیجئے ڈرائی کرنے کے بعد ہیلیکپٹر کے اوپر اسی طرح سے فکس کر دیجئے اس طریقے سے آپ بڑے ہیلیکپٹر کو بھی فکس کر سکتے ہیں اور چھوٹے ہیلیکپٹرز کو بھی فکس کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بار کا سائز ہے اور ویٹ ہے یہ بلکل اریجنل جو بیلنس بار ہے اس کے ویٹ کے برابر ہونا چاہیے ایکسٹرا وزن نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے جو پن ہے وہ لگا لی سب سے پہلے اور اس کے بعد کنیکٹ بکلز کو ہم اس طرح سے پریس کر کے اس کے اوپر لگا لیتے ہیں اگر دو کنیکٹ بکلز لگانے سے آپ کا بیلنس بار تھوڑا سا جام ہے تو ایک کنیکٹ بکل لگا کر بھی آپ اس کو فلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ چیک کیجئے کہ فری ہونا چاہیے بلکل آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو نیچے کمنٹ کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے رڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تانکس ور وچین